ماشاءاللہ چھنی بوائز یوکے کی طرف سے دراخت جناب لوڈ ہو رہے ہیں گاڑی میں اجائب جنجوہ صاحب کی گاڑی ہے یہ ماشاءاللہ اور نرسری سے جناب ان کی لوڈنگ ابھی شروع ہے اجائب جنجوہ صاحب اور یہ جناب مرزا ادریس ٹی سی صاحب دوبارہ جا رہے ہیں جناب چکر لگانے کے لیے دراختوں کی کوالٹی چکر کرنے کے لیے کیس طرح کے دراخت جانمائے لیے لے جا رہے ہیں ماشاءاللہ جنجوہ صاحب یہ جناب جنجوہ صاحب ہیں یہ جو گاڑی میں درخت لادار رہے ہیں یہ لیور سے تو یہ انگلینڈ سے یعنی یوکے سے یہ جو ہے چھنیس بوائز اور آسف جنجوہ اور یہ آبت جنجوہ اور شاید بٹ صاحب ارشد بٹ صاحب اور ان کی طرف سے یہ جو ہے نا یہ بودے لگائے جا رہے ہیں تو میں یہ لے کے جا رہا ہوں تو انشاءاللہ جو ہے نا اللہ تعالی ان کو عجر دے گا اس کا تو ایک بوٹہ لگانے سے کتنا سواب ہیں تو یہ تو ایسا آزار یا پانچ سو یا دو ازار ایسا یہ بوٹے لگوا رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کا کتنا عجر ہوگا ایک بوٹے کا کتنا عجر ہوتا ہے اور اتنے جو بوٹے ہیں لگا رہے ہیں اس کا کتنا عجر ہوگا تو اتر گیا سوابٹن 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 ماتن سورے یہ کو میں غلط پولیا نا تم دس سرے انیسا بڑا سو بڑیوڑ دیکھا سوابٹن عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے برکت نام سے اور آپ کو بتاتے جانے کہ جس طرح کے چھنی یوت فورٹس کے نجوانوں نے اور فاطمہ ٹرسٹ کے کچھ نجوانوں اور سارے کے سارے جتنے بھی جہاں پر نجوان کام کر رکھے ہیں اللہ کے راہ پر اور انہوں نے بہت ہی اچھا کام کیا یعنی کہ شجرکاری میں حصہ لے کے اور موسم بھی ایک سہانہ ہوتا جا رہا ہے موسم بہار جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں اور بارشیں بھی ہونے والی ہیں بہت ہی جل تو یہاں پہ درخت بہت ہی زیادہ ہونے بھی چاہیے اور فروٹ اور درخت جو جہاں پہ لگائی جا رہے ہیں وہ یہاں سے اپنے ہی علاقے میں شروع کیا جا رہے ہیں تاکہ اپنے ہی علاقے میں پھل اور فروٹ کی جو نوشنما ہے وہ ہو سکے اور ہماری آنے والی نسلوں کے یہ ضروری تھا کہ اس اپٹروں کی وجہ سے اور وہ مہت زیادہ گاریوں کی دعا دار جو ان کی وجہ سے تباہی ہو رہی ہے اس کے لئے درختوں کی ضرورت تھی اور یہ بہت ہی اچھا کام کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ آج زاہی جنجوہ صاحب موجود ہیں ان سے کچھ پوچھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح کے یہاں پہ پہلے درخت آگے پیچھے بانٹے اور دیئے بہت ہی اچھا کام کیا اور آج کے کام کس طرح ہونے جا رہا ہے السلام علیکم والیکم السلام سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو درخت لائے گئے ہیں وہ کون کون سے ہیں سجاد یہ اس وقت جو ہے نا تقیبہ نے آیا یہ اس سے پہلے جو ہے نا ایک چھنی بوائز کی یوکے کی طرح سے جو ہے نا یہ درختوں کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا اب اس کا یہ دوسرا سیشن ہے موسم بہار میں جو ہے نا یہ اس کا دوسرا سیشن ہم کر رہے ہیں تو اس میں جتنے بھی ہیں یہ پھالدار درختیں ہیں اس میں مالٹا ہے لیمن ہے اور اس کے علاوہ جاپانی پھال ہے اس میں اور ناشپتی کے درختیں ہیں اور مینگو کے درختیں ہیں یہاں پہ جو ہے نا چھے کلمی قسم کے مینگو ہیں جس میں جو ہے نا سندری ہے اور اس کے علاوہ چونسا جو ہے نا اہم کے درخت امنی منگوائن سپیشلی تو انشاءاللہ یہ چھنی بوائز کے گھروں میں بھی اور ملا چھنی میں بھی جو ہے نا انشاءاللہ یہ رونک بخشیں گے اچھا اس کے علاوہ ہمیں اور یہ بتائیں کہ یہ جہاں پہ جو درخت لائے گئے ہیں انہوں کو آپ گر گر جا کے بانٹرے کی کوشش کریں کہ یہ یہاں سے ہی آپ بندوں کو دیں گے شاید اس وقت تقیبا جو ہے نا ملا چونکہ ہمارے ملے میں جتنے بھی تقیبی لوگ ہیں یہاں پر نمائنگی ہے اور زیادہ تتارتا ہوئے وہ لوگ یہاں سے لے کے جائیں گے یہ ادرافت اور جو بندے یہاں پر نہیں بھی آسکے تو انشاءاللہ ان کے گھروں میں یہ ادرافت پہنچائے جائیں گے انشاءاللہ ہمارے پاس یہ بندے ہیں فاطمہ ٹرس کے برخص بھی ہیں تو یہ یاد رہا ہے کہ یہ چھنی بوائز یوکے جس کے چیرمن عابد جنجورہ صاحب ہیں اس کے تقیبا کافی ممبران ہیں تو یہ یاد رہا ہے کہ یہ فاطمہ ٹرس جو ہے یہ اسی کی جو ملینٹری مہم ہے اسی کو پروانٹ چڑھا رہے ہیں اسی کے تیاد جو ہے نا یہ درختوں کا ایک صلصہ انہوں نے بھی شروع کی ہے کہ ملا چھنی میں جو ہے نا یہ چونکہ فاطمہ ٹرس کا ایک بڑا پروجیکٹ ہے وہ تو تقیبا پوری آزاد کشمیر میں جو ہے نا وہ درخت پہنچا رہے ہیں درخت لگوا رہے ہیں تو وہی کارکوں نے جو چھنی بوائز جو ہے نا یوکے سے تو انہوں نے جو ہے نا یہ ملا چھنی کے لیے سپیشلی یہ کیا ہے کہ ملا چھنی تاکہ خصوصی توجہوں کے سائے یہاں پر درخت لگوایا جائیں تاکہ درختوں کے بطاعت اور پھلدار درخت جو ہے نا یہ سپیشلی مگوایا گئے ہیں ان کے عدایت پر کہ ملا چھنی میں جو ہے نا یہ ایک دو درخت وہاں کی تبدیلی میں بھی جو ہے نا خوشکوار اثرات پڑھا کرتے ہیں اور دوسرا تھا کہ اور قسم کا پھل جو ہے نا اور مالے میں چھوٹے بچوں کے لیے بھی لوگوں کے لیے بھی ویسے بھی سوہانے لگتے ہیں انشاءاللہ اچھا اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو دکھاتے چلیں کہ یہاں پہ جو درخت لائے گئے ہیں وہ آپ کو زاہی جنجوہ صاحب کی نگرانی میں دکھانے لگے ہیں آئیں جی ہمارے ساتھ ہمیں بتائیں کہ کون کون سے درخت آج یہاں پہ بندو کو بانٹے جا رہے ہیں سب سے پہلے یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں درخت بہت ہی خوبصورت پرے ہوئے ہیں اور یہاں پہ زاہی جنجوہ صاحب آپ کو بہتر بتائیں گے کہ یہ کون سے درخت ہیں اور ان سے کون سا فروڑ کون سا پھل ہمیں میسر ہوگی یہ اس وقت عام کا درخت ہے اپنے ساری مالٹے کا درخت ہے اس میں شکری بھی ہے اور ریڈ بریڈ جو ہے مالٹا ہے یہ دو قسم کے درختیں ہیں تو انشاءاللہ یہ اللہ قسم کے کل میں درختیں ہیں جتنے بھی ہیں انشاءاللہ یہ ایک سال نیکس اگلے ایر جو ہے نا یہ انہوں نے پھل دینا ہے اور انشاءاللہ یہ پھلیں گے اور بہت زیادہ پھل دیں گے انشاءاللہ یہ دوسرے جو ہے نا یہ درخت پڑے ہوئے ہیں تو یہ لیمن ہے بلکل اچھی قسم کا لیمن ہے جو تقریبا جو ہے نا ایک سال میں انشاءاللہ بھی لگائیں گے جو لوگ تو اگلے سال جو ہے نا یہ انشاءاللہ یہ پھل بھی دیں گے اور انشاءاللہ پھلیں پھل ہے یہ پودے ہیں اور الحمدللہ یہ بھی نیسٹ سال انشاءاللہ ان کو گرپانیشنی دییں گے سارے بندے ان کی تھوڑی سی خدمت کرنی ہے تو انشاءاللہ یہ ناشپتی کا درخت ہے یہ پودے ہیں اس کے علاوہ یہ جاپانی پھال جسے ہم ملوک بھی کہتے ہیں سرخ ملوک جاپانی پھال اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں تو یہ اس کے درختیں ہیں تو یہ بھی انشاءاللہ کلمی اور اچھے قسم کی اعلیٰ قسم کے درخت ہم نے لائے ہیں چھنی بوائز یوکے کی طرف سے اور فاطمہ ویل فیر ٹرسٹ کے ملین ٹری پرو جیٹ کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لئے انشاءاللہ یہ درختوں کا سلسام نے شروع کیا ہے اور انشاءاللہ یہ سے آگے بھی بڑھتا رہے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس عام کے درختیں اس میں چونسا عام ہے اور سندھری عام ہے تو یہ عام کے جو ہے نا چونکہ اس طرح کے درخت پہلے ملے میں نہیں لگائے گئے تھے عام کے درخت اور اس طرح کے تو وہ عام نے جو سپیشلی عام کا درخت یہ منگوہ ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ملے میں لگوائے جائیں گے اوکے جی بہت شکریہ تو آگے اس پروگرام کا آغاز ہونے جا رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور آگے چلتے ہیں اور جو درہا درخت آپ نے دیکھے بہت کی خوبصورت قسم کے یعنی کے مال ٹون لیمن اور اس کے ساتھ سائد ناشپتی کے اور جو ریڈ بریڈ فروٹ ہے اس کا اور عام کے چونسا ہم جس کو بھم بولتے ہیں بہت ہی میٹھا ہوتا ہے اس کے جو درخت ہیں وہ بھی لائے گئے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے برا کا پروگرام ہونے جا رہا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا یہ جناب آبت صاف مینگو ٹریز دین جناب اس لئے کچھ کافی در بنیا کی دیشوڑے نے شکیل اور ان کا رو گئی تھی اور کافی بندیاں نے کار گئی تھی لے کر یہ انہوں شاپ سا بھی ہے انہوں نے والے بھی کرسن بوٹے جناب اے جناب سائز ہے مینگو نا یہ اتھکی کنوس ہے آبت اتھکی کنوس ہے آہ آہ اور باکیا تھوڑا تھوڑا چاوڑوں جو انہوں کی بھئی نہیں رکھو اور چاوڑا یہ بوٹے سلابات ہے کہ ایرے یہ بوٹے نہیں ہمارے چلا جی اور تو کوئی اور دو چاوڑے نہیں کلے پہنے یہ سارے ہم بھی بیرے بوٹے نہیں نہیں ہمارے سندھ یہ ہم بھی ہے جناب چون ساہ بھی ہے دوی ہم گنے اہلیان مللہ تکرمی کافی لوگ یہ ہم پر جمعہ ہیں تو شکر گزار ہیں جناب چھنی بوائز یوکے کے ممبران عبد محمود جنجوہ صاحب عافظ عمجد صاحب عباس جنجوہ صاحب یاسر جنجوہ صاحب عرشد بار صاحب اور شکیل جنجوہ صاحب شاید محمود بار صاحب اور عاصم محمود جنجوہ صاحب ساجد محمود جنجوہ صاحب کہ انہوں نے جو ہے نا یہ چھنی مولا چھنی کے لیے اپنی تنظیم کی طرح سے اپنے لوگوں کی طرح سے یہ درختوں کا احتمام کیا ہے یہ ساری معاونت جو ہے نا یہ ان لوگوں نے کی ہم شکر گزار ہیں ان کے کہ وہ اس طرح کے کاموں میں بڑھ چار کر رسا لیتے ہیں الحمدللہ تو یہ فاطمہ پروجہ اپنے فاطمہ ویل فیر ٹراسٹ جس کے بانی عبدالعلیم جنجوہ صاحب یوکے سے ہے نارت ہیمٹن سے تو یہ ماشاءاللہ ان کا بہت اچھا کام چھنی کبرستان کے مرکے لیے جو کام ہو رہا ہے اور درختوں کا جو ہے نا انہوں نے ملین ٹری پروگرام جو ہے نا اس کے تحت جو ہے نا یہ کام ہو رہا ہے تو بہت شکریہ جناب فاطمہ ویل فیر ٹراسٹ اور چھنی بوائز کا میں شکر گزار ہوں جناب ان کا تو ابھی تقریبہ کچھ مہمان جو ہے نا ہمارے یوکے سے بھی آئے ہیں جو اس میں شرکت کے لیے آئے ہیں اس تقریب میں ہمارے بھائی خالد جنجوہ صاحب میں خالد رحمان جنجوہ صاحب تو میں ان کو بھی دعوی دیتا ہوں کہ وہ آئے ہیں یوکے سے آئے ہوئے ہیں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سپیشلی یہاں پہ آئے ہیں ان کو بلایا بھی گیا تھا انہوں نے جب ہمارے فاطمہ ٹرسٹ کے ویلینٹیر کے کام دیکھے اور چھنی بوائز یوت فور کا کام دیکھا تو یہ بڑے متاثر ہوئے اور یہاں پہ پہ پہنچے اور آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اپنی اس جو کاری ہیر ہے فاطمہ ٹرسٹ اور چھنی یوت فورس کے ویلینٹیر کا اس میں وہ کس طرح اس کام کو دیکھے ہوش گئے اور کس طرح وہ شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں السلام علیکم سب سے پہلے اپنا نام ہمیں بتانے تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو آپ کے بارے میں تھوڑا سا معلوم ہوئے یہ میرا نام عبدالحالد ہے عبدالحالد یوکے سے آئے ہوئے ہیں سپیشن تو ان سے پوچھتے ہیں آپ کس طرح آپ نے جو کام دیکھا فاطمہ ٹرسٹ اور چھنی یوت فورس کے ویلینٹیر کا تو آپ کو کتنا متاثر ہوئے اس کام سے یہ الحمدللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور بہت متاثر ہوئے ہیں الحمدللہ اور انشاءاللہ اور آگے سے بھی یہاں پہ جو بندوں کا جو جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں تو کام کر ہی رہے ہیں آپ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے انشاءاللہ ان کو جزائے حیل دے اور بہت بہترین کام جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ عبدالوحاد جنجوہ صاحب موجود ہیں آئیے ان کے پاس چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ اس کام سے کتنا خوش ہیں آئیے تو ان سے ملتے ہیں السلام علیکم سلام جناب سب سے پیارے یہ بتائیں کہ آپ کی طبیعت کیسے ہیں تو آج آپ یہاں پہ موجود ہیں جو فاطمہ ٹرسٹ اور چنی یوت فورس کے ویلینٹیر جہاں پہ جو کام کر رہے ہیں اور آپ بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے تو سب سے پیارے یہ بتائیں کہ آپ نے جہاں پہ جو درحت لائے ہیں وہ کون کون سے ہیں میں مختلف قسم کے درحت دیکھے ہیں یہ مالٹے کے لیمو کے پیشمار کالٹیوں کے درحت ہیں اور ماشاءاللہ یہ چنی میں لگے گے تو یہ آنے والے وقت میں بہت ہی اچھا ریسپانڈ ہوگا بہت ہی ہر گھر میں تقریبا مختلف قسم کے درحت لگے ہوں گے بہت شکریہ تو ہمارے ساتھ ایک اور بھائی صاحب موجود ہیں یہ ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں السلام علیکم سب سے پہلے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے اپنا نام اور اپنا تھوڑا سا طرف بدا دیں جی نسیر ہے منام ہے میرا یہ چھنی میں میڈی کا سٹو رکھا ہوا ہے اوکے جی تو یہاں پہ آج آپ بھی موجود ہیں فاطمہ ٹرسٹ اور چھنی یوتھ فورس کے نجوانوں کے جو کام ہے اچھا بہترین اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور آپ کس طرح اس کا شکریہ دا کرنا چاہیں الحمدللہ جی بہت اچھا کام کیا ہوا ہے چھنی بوائز نے تو خوشی ہے کہ اندھا نیکس سالوں میں بھی یہ اسی طرح کام کرتے رہے ہیں تو یہ آپ کو پتا ہے کہ جس نے ایک درخت لگایا اس نے سمجھے جنت میں گھر بنایا یہ تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے تو ہم بہت متاثر ہیں ان سے بہت خوش بھی ہیں اور اسی کے ساتھ یہ آپ کو دکھاتے چلے یہ میرے کیمرہ میں آپ کو دکھاتے چلے یہاں پہ بہت سارے اچھے اچھے اور قابل احترام شخصیت موجود ہیں ان کے ساتھ آپ کو ملواتے ہیں ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں ایک اور شخصیت ان کے ساتھ ملاتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام جی ہمارے دیکھنے والوں کے لئے آپ تھوڑا تاریخ اور اپنا نام تھوڑا بتا دیتا ہوں حبوظ اور جنجوہ نام ہے جمال پر رہتا ہوں تو آج آپ یہاں پہ موجود ہیں اور یہاں پہ آپ کس طرح اس کام سے خوش ہیں اور جو ہمارے ویلنٹیر بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس کو آپ کس طرح سے ان کا شکریہ دا کنا چاہیں ماشاءاللہ جی یہ بہت اچھا کام ہے یہ درخت لگانا یہ تو بہت سنت بھی ہے اور یہ جس نے ایک درخت لگایا اس نے جنت میں گھار بنایا بہت اچھا کام ہے یہ اور بہت اچھی ٹیم آپ کی کام بہت اچھا کام کر رہی ہے آپ کی چنین کی ٹیم جو ہے نا بوائز جو ہے نا چنین بوائز بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ درخت وغیرہ لگانا سیزن بھی ہے موسم بھی ہے اور ماشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ درخت پھلیں بھولیں اور نیکسٹ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو حمد دے توفیق دے وہ فاطمہ ٹیسٹ جو ہے نا یہ بہت اچھا کام کر رہی ہے ماشاءاللہ اوکی جس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ عبرار صاحب موجود ہیں یہ ان کے پاس چلتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ عبرار صاحب یہاں پہ آپ نے پہلے بھی بہت ہی برچر کر اس چیز میں حصہ لیا فاطمہ ٹراشٹ اور چھنی یوت فورس کے نجوانوں کے ساتھ تو آج کے کام میں آپ یہ بتائیں کہ کس طرح آپ یہ جو درخت ہیں یہ آگے تقسیم کیے جائیں گے اور کون کون سے درخت ہیں جو آپ یہاں پہ آج دینے جا رہے ہیں جی آج جو درخت دینے جا رہے ہیں ان میں مالٹا ہے لیمو ہے آڑو خوبانی یہ سارے درخت ہیں موجود ہیں تو آج جو انا یہ خاص کر کر زائد صاحب نے جو انا یہاں پہ چھنی میں یہ سٹال رہا ہے کہ یہاں سے آکے لوگ جو انا آئیں گے اور یہاں سے وہ درخت تقسیم مجھے جو خاص کر بہتر اور ایک اچھی بات لگتی ہے وہ یہی لگتی ہے کہ جو بھی کام کرنا چاہیے وہ اپنے علاقے اپنے گھر سے ہی شروع کرنا چاہیے اور یہ چھنی یوت فورس کا بہت ہی بڑا ایک کارنامہ میں اس کو کہوں گا کہ انہوں نے اپنے گھر سے یعنی کہ اپنے محلے سے اپنے علاقے سے اپنے بندوں کو سب سے پہلے ترجیح دی اور اپنے گھر کو جب آپ خوبصورت بناتے ہیں تو باقی دنیا خود ہی آخستہ خوبصورت ہوتی جاتی ہے تو اسی کے ساتھ آج کا پرگرام کا آغاز اور آگے کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح یہ درخت آگے بندوں کو دیے جاتے ہیں ان کا ہر کام میں ما شاء اللہ سوشل کام جتنے بھی ہو رہے ہیں اس میں بڑھ چار کر حصہ لے رہے ہیں بہت خوشی کی بات ہے یہ اپنی ینگ نسل ہے اس کو اس چیز کی بہت فکر ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے یہ درخت لگانے چاہیے جتنا بھی درخت زیادہ لگیں گے یہ ہریالی ہوگی اس کے لیے انسانی صحت پر بھی بہت اچھا اثر ہوتا ہے خاص کر جو ہے یہ اپنے چھنی بوائز کے جتنے بھی لڑکے ہیں میں ان کو اس پاپ پر بہت مبارک بات دیتا ہوں بہت اچھا کام کر رہے ہیں سب لڑکے جتنے بھی ہیں ہمارے چھنی بوائز کے ینگ لڑکے جتنے بھی ہیں اور اس چیز پر ان کی بہت ہی فکر ہے کہ یہ کام نیکی کا کام ہے اور کام کر بھی رہے ہیں اور کریں گے بھی انشاءاللہ آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت دے ہماری یہی دعا ہے ماشاءاللہ سجاد آزاد جنجوہ صاحب جب بھی کوئی نیکی کا کام ہوتا ہے جب بھی کوئی رفائی کام ہوتا ہے تو جناب اس کی کبرج کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر آگے اور کام میں جو ہے نا اور ماشاءاللہ بہت اچھی کبرج دیتے ہیں تقریبا ملے کی رفائی کاموں میں ملے کی ہو یا ہلینے کوکلی کی ہو تو ابھی سجاد جنجوہ صاحب کو میں کہتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور چھنی بوائز کے اس کام کو جو ہے نصراتی ہوئے اس کی اوصلہ خضائی بھی کریں بلکہ جس طرح کے ناظرین آپ نے دیکھا آج کے پروگرام اور آج کا جو یہ پروگرام بنایا گیا تھا کہ لوگوں کو درہت اور جو چھنی یوت فورس کے ویلنٹیر نے بہت ہی اچھا کام کیا اور یہاں پہ جو ہمارے چھنی یوت فورس کے کچھ بندے بھی ہیں اور جو آئے ہوئے تھے ہمارے مہمان ان سے ہم نے آپ کو بات کر کے بتایا اور یہاں پہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ بچوں کی ایک بری تعداد یہاں پہ موجود ہے اور بہت ہی اچھے اور خوبصورت خوبصورت پیارے پیارے بچے یہاں پہ موجود ہیں چھنی یوت فورس کے اور آنے والے جو ہمارے مستقبل کے جو ہونہار بچے ہیں وہ یہی ہوں گے اور یہ دیکھ کر یہی سب کچھ ان کو سیکھنا بھی چاہیے اور ہم ان کو بتا بھی رہے ہیں تو باقی میں یہی کہوں گا کہ آپ بھی اس طرح کی کاموں میں بڑھ چل کر حصہ لیا کریں ہمارے ساتھ موجود ہیں آج یہاں پہ چھنی یوت فورس کے ایک ویلنٹیر ان سے بات کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنا جو اظہار حیال ہے وہ کس طرح بتانا چاہیں گے اسلام علیکم جس طرح کے آپ کو پتا ہے کہ آج ہمارے ساتھ چھنی یوت فورس کے ویلنٹیر موجود ہیں آدھر حنیف جنجوہ صاحب اور ان سے چل کر پوچھتے ہیں کہ آج یہاں پہ یہاں پہ جو درست دیئے گئے ہیں وہ بہت ہی اچھے طریقے انہار طریقے سے دیئے گئے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں پہ جو اچھا بہترین کام کر رہے ہیں تو اس طرح کے جو کام ہو رہے ہیں آپ کو کبھی مشکلات کا سامنا بھی بیش آتی ہوں گی مشکلات تو آپ نے کبھی کوئی ایسی چیز دیکھے سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا چھنی بوائز یوکے کا اور انہوں نے جو ہے نا اس موسم میں جو موسم بھی درست لگانے کا ہے اور جیسا کہ ہمارے ماحول میں فضائی آلودگی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے دراحت ان فضائی آلودگی کو ساف کرنے کے لیے ایکسیجن مویاں کرتے ہیں ایسے اس ماحول میں یہ بہت ضروری ہے ایسے دراحتوں کے دراحت لگانے اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ جس طرح کہ ہم بزاروں اور ایسی ایسی جنگوں پہ فروٹ اور پھل لاکے کھاتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اس میں کیمیکل ملاکے آج کال فروٹ اور پھل تیار ہو رہا ہے اس کے وجہ سے بہت ہی بیماریاں ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں جس کے وجہ سے کافی ماحول کے ساتھ ہماری جو صحت ہے اس کے اپر بھی اثر ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں میں آدھر بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اور ہمارے دیکھنے والوں کو آپ یہ بتانا ضرور میں چاہوں گا کہ آپ بھی بتائیں ان کو کہ اس سے کتنا فائدہ ہوگا کہ جو 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 پھلدار درہت ہیں ہم بانٹ رہے ہیں اس سے کتنا فائدہ ہونے جا رہا ہے درہت لگانے کا سلسلہ چھنی بوائز کی طرف سے جو شروع کیا گیا ہے فاطمہ فاطمہ ٹرسٹ یوکے کی طرف سے درہت عام لگانا بھی اچھی بات ہے لیکن اس کے جگہ پھلدار درہت لگانا یہ بہت اچھی بات ہے اس سے ہمیں گھر کے اندر صاف سترا اچھا فروٹ کھانے کو مل سکتا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائی حیرتہ فرمائے اور مزید کام کرنے کی ہمت دے اوکے جی بہت شکریہ آپ کا اور ہمارے ساتھ کامر آزم صاحب جہاں پہ موجود ہیں آئیے ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ آج آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے چھنی یوت فورس کے ویلنٹیر ہونے کے ناتے اور یہاں پہ اس علاقے کے ویلنٹیر ہونے کے ناتے آپ نے بندوں کو اجزت دیئے اور بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں آپ اور جو دیکھنے والے ہیں ان کے لئے آپ کیا میسے دینا چاہیں گے جناب سب سے پہلے ہم یہی کہنے چاہتے ہیں کہ یہ ایک نئے کام ہے جیسا کہ ایک حدیث بھی ہے کہ جس نے ایک درخت لگا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچھایا اور جس نے ایک درخت کٹا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی درخت پر عمل کرتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں اس کام میں بہت سا ہمیں مسئلہ بھی درپیش آتا ہے موسم کی سردی گرمی بارش وغیرہ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنا کام اچھے طریقے سے کار رہے ہیں جن لوگوں جو لوگ مارتاون کر رہے ہیں جیسا کہ فاطمہ اٹریس ان کا بھی بہت بہت شکریہ اوکے جی بلکل آپ کو بتاتے چلیں کہ جس طرح کے شنی یوت فورس کے ویلینٹر نے بہت ہی اچھے طریقے سے یہاں پہ کام اپنا سر انجام دیا اور یہاں پہ جو درخت دیے جارہی ہیں وہ بھی آپ کو دکھانے والے ہیں اور آپ نے دیکھے بھی ہوں گے پہلے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح کے درخت بہت ہی دیے جا چکے ہیں اب کچھ بدرخت باقی ہیں وہ بھی دیے جائیں گے بہت اچھی طریقے سے اور آپ بھی اس طرح کے کام او میں برچر کا حصہ لے سکتے ہیں اور اور آپ کو یہی کہوں گا کہ اس طرح کے کام او میں برچر کا حصہ لیں اور ایسے بمیوں کو آپ نے اپری شیئر ضرور کرنا ہے ان کا ساتھ دینا ہے اور آپ ان کا ساتھ ایسے نہ دیا کریں کہ ہم کوئی آپ کو دکھانے والے یا کچھ اس طرح کریں آپ ایک نیکی سمجھ کر ایسے کام او میں برچر کا حصہ لیا کریں گے اور آپ تب بہت بہت شکریہ محمد عدری صاحب موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ جو فاطمہ ٹراسو چھنی یوت فورس کے جو نوجوان ہیں اور محمد زاہی چنجوہ صاحب کی جو نگرانی میں یہ کام ہو رہا ہے اور حافظ محمد عدری صاحب کی جو یہ نگرانی میں کام ہو رہا ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ ایک تو اسلامی لحاظ سے اس کا جو یہ کام ہو رہا ہے اس کے بارے میں اور کس طرح یہ اس کے بارے میں ہمتا ہے السلام علیکم علیکسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے حافظ صاحب اپنی صحت اور طبیعت کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کی طبیعت اب کیسے ہیں پس کوئی تھوڑا بیمار ہوتا تھا اللہ کا فضل ہے ٹھیک ہوں کافی اتک بیتروں تو اللہ پارک انشاءاللہ مزید بھی صحت دے گا انشاءاللہ العزیز تو جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ حافظ صاحب تھوڑے سے بیمار ہیں ان کے لئے لازمی آپ سب سے دعا کی اپیل بھی ہے اور حافظ صاحب جس طرح کہ آپ کو پتا بھی ہے آپ یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ جو فاطمہ اٹرا سے اچھنی یوت فورٹس کی جانت شجدکاری محمد کا آغاز ہوا ہوا ہے اور لوگوں کو فروٹ کے درست یعنی کہ اس میں مالکوں کے درست اس کے بعد لیمن کے درست اس کے بعد نشپتی اور اس کے بعد جو جاپانی فروٹ جس کو ہم ملوک بھی کہتے ہیں اپنے دبان میں وہ دیئے جارکے ہیں اور اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا ایک قابل احترام اور کتنا قابل حسین کام ہیں جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین بات یہ ہے کہ درختوں کو لگانا اور ان کو پھلانا یہ بہت اچھا کام ہے اور اس لئے بھی اچھا ہے کہ یہ درخت خاص کر جو پھل دار درختیں جب ان کے ساتھ پھل لگتا ہے پرند چرند کوئی بھی مخلوق اللہ کی جب وہ اس کو استعمال کر دی ہے تو اللہ کے ہاں اس کا عجر و سواب لکھا جاتا ہے تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں یہ الحمدللہ مبارک بات مستحق ہیں اور غیسے بھی لوگ شوق سے خرید کر پھل کے پھل دار درخت لگاتے گروہ ہیں الحمدللہ یہاں یہ تقسیم کیا جا رہا ہے لگائی جا رہے ہیں اور ہماری حکومت کا بھی علان ہے کہ ہم نے بہت درخت لگانے تو لوگوں کو ترغیب دی جا رہی ہے تو الحمدللہ یہ یوکے والے ٹرسٹ جو آپ نے بتایا ہے فاطمہ ٹرسٹ فاطمہ ٹرسٹ تو وہ بھی الحمدللہ اچھا کام کر رہی ہے اور یہ حضار صاحب کی نگرانی میں یہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور یہ کام جاری رہنا چاہیے السلام علیکم ورحمت تو لاشٹ پہ آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو اسلامی لحاظ سے ہمارے دیکھنے والوں کے لئے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ درخت جو لگائے جاتے ہیں اور اس کے بارے میں تھوڑا سا احادیث کے ساتھ آپ تھوڑا سا بیان کر دیں تاکہ ان کو بھی آسانی ہو اور وہ بھی اس طرح کے کام میں برچر کر حصہ دیں دیکھیں جی جو پھل دار درخت ہو یا ویسے بھی درخت ہو بغیر وجہ کے درختوں کو کٹنا یہ شریعت اسلامیہ میں درست نہیں ہے اور اسی طرح خاص کر ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہونی چاہیے جو لوگ یہ پھل دار درخت لگاتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس کی حفاظت کریں اور کوشش کریں کہ عام گزرتے رہوں میں جو لوگ گزرتے ہیں وہ پھل دار درخت نہ اس کی ٹین نہیں توڑیں نہ کوشش کو خراب کریں بلکہ ہر آدمی کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ درختوں کی حفاظت کرنے چاہیے اس سے محول بھی ٹھیک ہوتا ہے اور اس سے جب پھل پک جاتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کھانے والوں کے ذریعے لگانے والے کو اس کا اجرہ تا فرمائیں گے یہی پیغام ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے ان کو زیعہ نہ کیا جائے اسلام علیکم ورحمت اللہ اوکے جی بہت شکریہ حافظ محمد عدری صاحب آپ کا اور جس طرح کہ انہوں نے بہت ہی اچھے الفاظ میں آپ کو بتا دیا ہے اور ہم کو بھی معلوم ہو چکا ہے کہ درخت لگانے ایک تو سواب کا کام ہے اور ہمیں بار چار کر اس میں خصہ لینا چاہئے اور ہمیں بہت شکریہ 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 سوطی رئی ہیں وہ آپ سوطی رئی ہیں اب طرح متوفر برچ بس پسند ویڈیو پسند ویڈیو